ترکی کے صدر طیب اردگان اور امریکی صدر بائیڈن کے درمیان ملاقات ہوتی ہے برسلز کے اندر اور یہ ایک نیٹو کا سمیٹ تھا اس سمیٹ کے اندر طیب اردگان نے امریکہ سے شکووں کے امبار لگا دیئے اور کہا کہ آپ اگر ہمیں اپنا پیٹریارٹ مزائل سسٹم نہیں دیتے تو کیا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم رشیہ سے ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم لے لیں آپ کو یہ بتا دے کہ بائیڈن سرکار کے اوپر آپ ترکی پریشر بنانا شروع کر دیا ہے کہ آپ ہمیں پیٹریارٹ مزائل سسٹم تو دور کی بعد آپ نے تو ہمیں ایف تھرٹی فائیو جہازوں کی جو ڈیلیوری تھی وہ دینے سے انکار کر دیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے امریکہ نے ٹرمپ کے زمانے میں اکنامک سینکشنز لگائے ہوئے ہیں ہماری ایکانومی کو بوسٹ نہیں ہونے دے رہے امریکہ والے تو امریکہ اگر اس لحاظ سے ترکی کے اوپر کاپریٹ کرے تو ترکی امریکہ کو سپورٹ کر سکتا ہے افغانستان کے اندر لیبیا کے اندر سیریا کے اندر بہرحال برسلز کے اندر ہونے والی ملاقات کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تیب اردگان کو اب کون کون سے نئے مزید ہتھیار ملنے والے ہیں چھوٹے سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ترکی کے صدر بائیڈن کے ساتھ ملے ہیں اور انہوں نے شکایتوں کے امبار لگا دیے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ بائیڈن جو ہے وہ ترکی کی ان شکایتوں کو سیریس لیں گے بات یہ ہے کہ ترکی نے ایک کوئیشن سامنے رکھا کہ آپ اگر ہمیں اپنا پیٹری آٹ مزائل سسٹم نہیں دیتے ترکی نیٹو کا ممبر ہونے کے باوجود اگر امریکہ کے ایف تھائٹی فائیو جہازوں کو اکسیس نہیں کر سکتا تو پھر نیٹو کے ممبر ہونے کا ترکی کا کوئی فیدہ نہیں مزید ترکی کے صدر نے بائیڈن کو یہ بتایا کہ ایک پیٹری آٹ مزائل سسٹم ترکی کی بیس کے اندر نگا ہوا تھا یعنی ترکی کی ملٹری بیس اور ترکی کی حفاظت کرتا تھا امریکہ کا پیٹری آٹ مزائل سسٹم امریکہ نے وہ بھی ریموو کر لیا ہے لہٰذا ہمارے پاس صرف ایک آپشن بچتا تھا کہ ہم دوزار سترہ کے اندر ریشیا کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیل کر لیں تو ہم نے کی اس میں کیا غلط کیا مزید ترکی کے صدر طیب اردگان نے امریکہ کے صدر بائیڈن کو یہ بتایا کہ یہ جو ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم والا معاملہ ہے یہ ہم قطن اس سے واپس نہیں اٹیں گے ہم نے مزید اس کے تین یونٹس اور لینے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ دوہزار سترہ کے اندر ترکی نے ریشیا کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیل کری تھی اور ایک خیب ترکی کو دوہزار انیس کے اندر مل گئی تھی جس کے بعد امریکہ نے بہت سارے ایکنامک سینکشنز جو تھے وہ ترکی کے اوپر لگا دیئے تھے اب پیٹری آٹ مزائل سسٹم بھی دیکھنا ہے کہ پیٹری آٹ مزائل سسٹم کیا ریشیا کے ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم سے لیتھل ہے تو لیتھل تو نہیں ہے کیونکہ ریشیا کا جو ڈیفین سسٹم ہے ایس فور ہنڈرڈ یہ دنیا کا بہترین سسٹم مانا اور جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر پیٹری آٹ مزائل سسٹم کی بات کرے تو اسے لاکیٹ باٹر نے بنایا ہے امریکہ کی کمپنی نے یہ اس کے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ فضا میں جو ائرکرافٹ آ رہا ہے کسی شیپ کو نشانہ بنانا ہو یا کروز مزائل یا بلسٹک مزائل کو آرام سے پیٹری آٹ مزائل سسٹم گرا سکتا ہے لیکن اس کی رینج اتنی نہیں ہے جتنی ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ہے اس ملاقات کے بعد ترکی پرعظم ہے کہ امریکہ ہمارے سے اکنامک سینکچنس ہٹائے گا اس کے علاوہ امریکہ نے جو ہتھیاروں کی جو پابندی لگائی ہوئی ہے ترکی کے اوپر وہ ہٹا دے گا اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنے پیٹری آٹ مزائل سسٹم دبارہ ترکی کے اندر تائنات کرے تاکہ سیریہ والا معاملہ امریکہ اور ترکی کے مفاد میں جا سکتا ہے ہو یہ بھی سکتا ہے کہ امریکہ ایف تھرٹی فائیو جہازوں کی جو ڈیلیوری تھی وہ اب ترکی کو کرنا شروع کر دے